ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے مسیح یسو کے عظیم پرفضل جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداون کی اسلامتی ہو میں بابری مینویل آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام خداون کی آواز دیں آج ہمارے ساتھ خداون کی خدمت خداون کی آواز کو پہنچانے کے لیے موجود ہیں پاسٹر روبین رزا جن کا تعلق ہے مردان کے پی کے سے یہ وہاں پر ہیلنگ منسٹری کے چیئرمن اینڈ فارنڈر ہیں اور خداون انہیں ایسی جگہ پر استعمال کر رہا ہے جہاں پر بہت سی مشکلات اور مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لیکن خداون اپنے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے اپنے بندوں کو وہاں پر مقصود کرتا ہے اور خداون کا شکر ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اور خداون کی آواز کو آج ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے ابھی ملاقات کرتے ہیں پاسٹر روبین رزا سے سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے سٹوڈیو میں ہمارے باعث سے خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تینکیو بری مچ اور میں شکر گزار ہوں نیشنل نیوز کا اور یہاں پر جب آئے تو یہ سن کر بڑا اچھا لگا کہ یہ ہمارے مسیحوں کا چینل ہے اور جب مسیحوں کا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا چینل ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جہاں تک ہم مسیحوں کی آواز نہیں پہنچتی اور میں نے سنا بلکہ دیکھا کہ اس چینل کے وسیلہ سے ہمارے وہ مسیحوں کی آواز جو ابھی تک دبائی جاتی تھی وہ آگے تک پہنچ سکتی ہے بہت بہت شکریہ آپ سب کا آپ کی ساری ٹیم کا آپ کی ساری خدمت کا جو آپ کر رہے ہیں آپ کی محبت کا ہم بہت شکر گزار ہیں تو پیش صاحب بتائیے گا کہ آپ نے اپنی بقاعدہ خدمت کا آغاز کھپ کیا بردر ایسا ہے کہ یہ ایک لمبا عرصہ لیکن شایڈلی آپ کو بتاؤں گا کہ میں انسان ہوتے ہوئے شاید نہیں چاہتا تھا کہ میں اس طرف آؤں لیکن یہ خدا من کی مرضی ہے اور خدا من کا کلام کہتا ہے کہ تو نے نہیں ملکم میں نے تجھے چھن لیا اور ایسا ہی ہوا کہ میں اپنے کاموں میں بڑا مگن تھا تو بس خدا من کی نظر مجھ پر پڑی اور خدا من نے مجھے آواز دی اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے خدمت میں آنے سے پہلے کہ کیا آپ کے لئے کوئی بلاہت ہے بلکل بلکل اور بلاہت کو ہونا بہت زیادہ ہے اور دوسری بات کہ آپ کی پیچان ہونی چاہیے کہ میرے پاس خدمت کیا ہے مجھے خدمت کونسی خدمت کیلئے خدا نے چونا ہے تو خدا من نے مجھے جب آواز دی سن انیس سو چھینوے میں اور نہ صرف میں نے بلکہ میری میسز نے ہم دونوں نے خدا من کو قبول کیا اور سن انیس سو چھینوے سے لے کر آج تک ہم خدا من میں مسلور ہیں اور جب سے خل پر ہاتھ رکھا ہے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور کلام میں لکھا ہے کہ دائم میں چلتے ہوئے بیل کا مو نہیں باندھ رہا کیونکہ یہ ورس میں نے اس لیے آپ سے ایک اوٹ کی ہے کہ جب آپ اس کی خدمت میں اپنے ٹائم اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں تو خدا من اسی خدمت میں سے ہی آپ کو سرفرازی بخشتا ہے ایمین جی ناظرین بہت خوبصورت باتیں پاسٹر روبین رزا صاحب سے تو ابھی وقت ہے کہ خدا من کی زندہ آواز کو آج ہم ان کے وسیلہ سے سنیں مسیقی محبت میں آپ سب کو میرا سلام آج صبح پروگرام خدا من کی آواز میں میں پاسٹر روبین اینجلہ روبین ہم آپ کی خدمت میں خدا من کے کلام کو شیئر کریں گے اور آج کا زندہ کلام جو خدا من نے مجھے دیا وہ آپ تک پنچاؤں گا اور آج ہم ملاکی کی کتاب میں اس سے دیکھیں گے ملاکی کی کتاب پہلے باپ کی چھٹی آئیس سے ہم اس کو تلاوت کریں گے اور اس کو تلاوت کرنے میں رانو مائی خدا کی خادمہ گوسپل ورشپر اینجلہ روبین کریں گی ملاکی کی کتاب ملاکی کی کتاب اس کا چپٹر ون اور ورس سکس میں یوں ملکم ہے رب الفاج تم کو فرماتا ہے آئے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کہنو بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے پر تم کہتے ہو ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی تم میرے مذہبہ پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیری توہین کی اسی میں جو کہتے ہو خداون کی میز حقیر ہے جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو تو کچھ پرائی نہیں اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا اور تو اس کا منظور نظر ہوگا رب الفاج فرماتا ہے اب ذرا خدا کو مناؤ کہ وہ ہم پر رحم فرمائے تمہارے ہی ہاتھوں نے یہ گزرانا ہے کیا تم اس کے منظور نظر ہوگے رب الفاج فرماتا ہے کاش کہ تم میں کوئی ایسا ہوتا جو دروازے بند کرتا اور تم میرے مذہبہ پر ابس آگ نہ جلاتے رب الفاج فرماتا ہے میں تم سے خوش نہیں ہوں اور تمہارے ہاتھ کا حدیعہ ہرگز قبول نہ کروں گا لیکن تم اس بات میں اس کی توہین کرتے ہو کہ تم کہتے ہو خداون کی میز پر کیا ہے اس پر کے حدیعے بے حقیقت ہیں اور تم نے کہا یہ کیسی زہمت ہے اور اس پر ناک چڑھائی رب الفاج فرماتا ہے پھر تم لوٹ کا مال اور لنگڑے اور بیمار زبیعے لائے اور اسی طرح کے حدیعے گزرانے کیا میں ان کو تمہارے ہاتھوں سے قبول کروں خداون فرماتا ہے لانت اس دغاباز پر جس کے گلہ میں نر ہے پر خداون کے لئے عیبدار جانور کو نظر مان کر گزرانتا ہے کیونکہ میں شاہ عظیم ہوں اور قوموں میں میرا نام محیب ہے رب الفاج فرماتا ہے خدا کے کلام کے پڑھے ہو سنے جانے پر خداون کی پڑھ کرتا ہے خداون میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آسو خدا باب تیرے زندہ پرسر کلام کے لئے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں جو بے تاثیر نہیں لوڑتا سننے والے کان عمل کرنے بلے روح نہ کرنا جی عزیزو اگر اس کلام کو ہم نے غور سے سنا ہو تو خداون آج جو ہم سے کلام کرنے کو ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اکثر جو خادم ہے وہ جب کلام دیتے ہیں تو دوسروں سے زیادہ مخاطب ہوتے ہیں لیکن اس آیت کے اندر اگر ہم غور کریں تو خداون ان خادموں سے مخاطب ہے جو خدمت بزاری کا کام کر رہے ہیں اور آج کا جو کلام کا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ہم خدا کے حضور کیا لاتے ہیں اور اس کلام کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات جو آیت مجھے بہت پسند ہے کہ تغور سے دیکھ جسے تو روشنی سمجھتا ہے کہیں تحریکی تو نہیں انسان کی نگاہ میں اپنے سارے کام اپنی ساری باتیں درست ہوتی ہے لیکن تو بھی ہم انسان ہوتے ہوئے کمزور ہیں اور یہاں پر اگر ہم اس تلاوت کو غور سے سنے اور پڑھیں تو یہاں پر ایک شکاہت ہمیں نظر آتی ہے اس کلام کو میں جتنا بھی بولنا چاہوں تو وہ کم ہے لیکن وقت کو مدین حضر رکھتے ہوئے چند ایک باتوں پر ہم توجہ کریں گے اور آپ کی توجہ چاہوں گا اور جو پہلی بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کلام فرماتا ہے کہ عدالت گھر سے شروع ہوگی اور گھر کے لوگ وہ ہیں جو خدا کے کلام کو جانتے ہیں اسے پہچانتے ہیں گھر کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے انہیں پرسنل طور پر قبول کیا ہے تو خداون کا کام جو ہے خداون کی عدالت جو ہے وہ گھر سے شروع ہوگی ہم سے شروع ہوگی جی غور سے سنیے جن سے عدالت شروع ہونی ہے جو خدمت گزاری کا کام کر رہے ہیں سنے خداون کیا فرماتا ہے اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کہنوں بیٹا اپنے باب کی اور نوکر اپنے آقا کی تازیم کرتا ہے اور اگر میں باب ہوں تو میری عزت کہاں ہے اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے آج خدا ہم سے مخاطف ہے آج خدا مجھ سے مخاطف ہے آج خدا مجھ سے سوال کرتا ہے تو دعا کرتا ہے کہ اے میرے باپ تو جو آسمان پر ہے تو خدا ہم سے سوال کرتا ہے کہ اگر میں باب ہوں تو میری عزت کہاں ہے اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے تو عزیزو آج ہم نے اپنی جانچ پر تال کرنی ہے کیا واقعی ہم اس کو جو باب کہہ کر پکارتے ہیں پورے طور سے اس کی تازیم کرتے ہیں اگر اس کو آقا مانتے ہیں تو کیا اس کا خوف ہمارے اندر ہے اگر خوف نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ حکمت آپ کے اندر نہیں آسکتی حکمت میرے اندر نہیں آسکتی کیونکہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے اگلی بات جو ہم ساتھویں آج سے دیکھیں گے تم میرے مذہبہ پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو اور کہتے ہو کہ کس بات میں ہم نے تیری توہین کی اسی میں جو کہتے ہو اسی میں جو کہتے ہو کہ خدامن کی میز حکیر ہے تو خدامن ہمارے دل کی فروتری کو چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم جو کچھ کریں خدا کے خوف میں رہتے ہوئے کریں اور پورے دل سے اس کی رسپیکٹ کریں عزت کریں ہماری نگاہ میں یہ سب کچھ بڑا اچھا لگتا ہے درست لیکن وہ رسمی باتیں نہیں چاہتا خدا پریکٹیکل خادم چاہتا ہے کہ ہم پریکٹیکل طور پر اس کو اپنا شخصی نجات دیندہ قبول کریں اور جب اس کے مذہبہ پر آئیں تو اپنی پوری جانج پر دال کریں خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ہم تھر تھراتے ہوتے کامتے ہوئے اس کے مذہبہ پر آئیں اور اگر ہم آٹھویں آیت کو دیکھیں جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو اور یہ بات مجھے بہت زیادہ پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے کہ جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو تو کچھ برائی نہیں اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں ہم یہ کام کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں اور پھر خدا ان کو کہتے ہیں کہ خدا ان کس بات میں ہم نے تیری توہین کی کون سی ایسی بات ہے ہم تو تیری خدمت کر رہے ہیں ہم تو اچھی اچھی تو آواز میں دعائیں کرتے ہیں ہم روزہ بھی رکھتے ہیں تو عزیزو یہ بہت سے ایسے ہمیں ملتے ہیں عوالہ جات کہ خدا ان کے حضور آئے یہ سمسی کو کہنے ہم تو دائیک کی بھی دیتے ہیں ہم تو یہ بھی کرتے ہیں ہم خیرات بھی دیتے ہیں سب کچھ تو اس نے کہا اس سے نجات نہیں ہے ان کاموں سے نجات نہیں ہے یہاں پر بھی بہت سے لوگ ہیں جو قربانی تو گزرانتے ہیں لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ وہ کیسی قربانی گزرانتے ہیں کیا وہ قربانی جو ہم گزرانتے ہیں وہ خدا کے منظور نظر ہے اور دوسری بات یہ یہ میرا ایکسپریئنس رہا ہے میرا یہ شخصی ایکسپریئنس رہا ہے میرے ایک دوست تھا وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور وہ میرے ساتھ کیا اس نے کہا کہ ہم نے کچھ قربانی گزران نہیں ہے تو بلیک بکرا چاہیے کوئی سفید بال ایک بھی نہ ہو تو میں نے کہ یہ کیوں کہتا ہے نہیں بس ہمارے یہ دستور ہے اور دوسرا اس کو ٹاک نہ لگاؤ کوئی زخم نہ ہو تو عزیزو کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم خدا کے حضور کیل آ رہے ہیں اب یہاں پر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اندے اور لنگڑے کو گزرانتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے دل میں یہ سوال اٹھے گا ذہنوں میں یہ سوال اٹھے گا کہ ہم کب قربانی گزرانتے ہیں تو عزیزو اگرچہ ہم قربانی نہیں گزرانتے ہیں ہم حدیہ گزرانتے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ تم مجھے ڈھکتے ہو حدیوں اور دائیکیوں میں خدا من ایسے نہیں کہتا واقعی ہم اسے ڈھکتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ لنگڑے اور بیمار کون سے زبیہ ہیں جو ہم گزرانتے ہیں میرا یہ شخصی تجربہ ہے ہم کے پی کے اندر فل نائٹ پریئر کرتے ہیں ہر منت کے پہلے ہفتے میں ہماری نائٹ پریئر ہوتی ہے تو اس پریئر کے اندر میں نے دو فریش ایک نوٹ تھا سو روپے کا اور ایک دس روپے کا تھا جو میلہ کچھ ایلہ تھا وہ میں نے ایسے سامنے ڈائیس پہ رکھے اور ایک چھوٹی بچی کو میں نے بلایا میں نے کہا کہ یہاں پر آئیں ذرا وہ بچی جب آئی تو میں نے کہا بیٹھا آپ کے لیے یہ دو نوٹ میں نے رکھے ہیں یہاں پر ان میں سے ایک اٹھانے آپ نے جو آپ کو پسند ہے جو نوٹ آپ کو اچھا لگے وہ آپ نے اٹھا لینا ہے اور اس نے سو روپے کا جو نیا نوٹ تھا وہ اٹھا لیا اور وہ دس کا چھوڑ دیا تو میں نے دونوں نوٹ اٹھا کے پھر دکھائے لوگوں کو میں نے کہا یہ دیکھو یہ ایک چھوٹی بچی جو نیا نوٹ تھا اس نے وہ پسند کیا جو بڑا نوٹ تھا اس نے وہ پسند کیا وہ لے لیا اور دس روپے جو میلہ کچالہ نوٹ ہے وہ اس نے چھوڑ دیا عزیزو یہ وہ اندے اور لنگڑے ہیں جو ہم خدا کے حضور گزرانتے ہیں وہ روپے وہ دس روپے کا نوٹ جو ہمارا بچہ لینا پسند نہیں کرتا شاید ایک بکاری لینا پسند نہ کرے آج وہ ہم خدا کے حضور گزرانتے ہیں میں خادم ہوں بعض اوقات میں یہ نہیں کہتا میں عرضہ پچیس سال سے خدمت میں ہوں ہم بکاری نہیں ہیں ہمارے خدا کا ہاتھ دینے والا ہے خدا کو آپ کے روپے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ سوچیں کہ ہم کس کے حضور گزرانتے ہیں اور کیا گزرانتے ہیں کیا خدا ٹھٹھو میں اڑایا جاتا ہے وہ کہتا ہے میں شاہ عظیم ہوں اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے ہم گھر سے دس روپے سے پکڑے ہوتے ہیں اور جب عدیہ گزرانتے ہیں جب وہ گنتے ہیں چرچ کے لوگ کلیسیا تو اس میں سے کئی پھٹ جاتے ہیں تو غور کیجئے گا کہ آپ کیا خدا کیا ضرورت لا رہے ہیں جب سوس ہوتا ہے اس بات سے دکھ ہوتا ہے کہ آپ کیا گزرانتے ہیں اور جو گزرانتے ہیں تو غور سوچ نہیں ہے خدا ہم کیا کہنا چاہتا ہے جی اس کی ڈیٹین میں ہم نہیں جائیں گے آخری آیت ہم پڑھیں گے اسی باب کی چود آئے سے ہم اس کو ذرا غور کریں گے سنیں خدا ہمارے لئے کیا کہتا ہے ہم کہتے ہیں خدا کچھ نہیں کہنا خدا رہیم خدا ہم نے اچھا بہت سے لوگوں کو شیطان دیتا ہوتا ہے ان کو پتے نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں جی ہمیں خدا دی رہا ہم تو دعا بھی نہیں کرتے خدا دیتا ہے ہم گناہگار خدا سن لیتا ہے یونہ کی انجیل کے اندر کہتا ہے کہ خدا گناہگاروں کی نہیں سنتا ہاں اگر وہ گناہ کو چھوڑے تو خدا ان کی سنتا ہے زبور کے اندر کہتا ہے خدا من خدا کا بندہ کہتا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ گناہگار جب دعا کرتا ہے اس کی دعا بھی گناہ کی نہیں جائیں تو ہم نے سوش میں آنا ہے ہمارا خدا اسی وقت تو جواب نہیں دیتا اسی وقت جب باغیت دن کے اندر گناہ ہوا تو اس نے کہا جس دن تنہیں پھلکا ہے تم مرا ہم تو ظاہری طور پر دیکھتے ہیں وہ نہیں مرے وہ تو زندہ ہی تھے آج ہم بھی وہی کام کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم زندہ ہیں سب کچھ چھوڑے ہی اسی طور سے چل رہے ہیں لیکن آپ کی روحانی موت ہو جاتی ہے آپ سے گناہ جب سرزد ہوتا ہے تو آپ روحانی طور پر مرتا ہے کہتا وہ کلاتی تو زندہ لیکن ہے مرتا آخری آیت غور سے سنیے گا اگر اس کو آپ نے سن لیا تو میں دعا کرتا ہوں خداون آپ کو اچھا حصہ خدا کو دینے کی توفیق دے جی لانت اس دغاباز پر لانت اس دغاباز پر جس کے گلہ میں نر ہو لیکن وہ خداون کے لیے عیبدار جانور کو بھی نظر مانگر گزرانتا ہے خدا کا کلام کہتا ہے لانت اس دغاباز پر جس کے گلہ میں نر ہو لیکن وہ خدا کے لیے عیبدار کیونکہ میں شاہد نہیں ہوں فرض کیا کہ میرے پاس وہ اس سے بیل بکھ رہے ہیں اور مجھے کوئی آ کر کہہ دے جی خادم آیا ہے تو ایسا کرتے ہیں خدا کے جلال کے لیے خدا کا مند ہے یا خدا مند کے لیے میں نے کچھ قربانی گزرانی بھائی آپ کے زندگی میں خدا مند نے اتنی بلیسنگ رکھی ہے تو آپ کے لیے خدا مند کی آواز ہے کہ آپ اپنی بیڑوں میں سے بیل بکروں میں سے خدا مند کے لیے کچھ زبا کریں تو ہم پھر کیا کرتے ہیں پڑوسیوں کے پاس ہے یار اس کے پاس چلے جاتے ہیں زبا ہی کرنی ہے زبا ہی کرنی ہے تو تو اپنا وہ جو اچھا حصہ اس کو چھوڑ کر پڑوسی سے مانگ لیتے ہیں کہ چلے زبا کرتے ہیں اس سے کوئی لے لیتے ہیں خدا کے ضرور گزران دیتے ہیں اور یہ ہم کب کرتے ہیں یہ تب کرتے ہیں جب ہمارے پاکٹ میں سو کا یا پان سو کا نوٹ یا ہزار کا ہٹتا ہے تو ساتھ والے جو بیٹھا ہوتا ہے تو اس دوست سے کہتے ہیں یار ٹوٹے کے پیسے دیتے ہیں میں باہر جا کے تڑا کے تندے ہیں اس سے لے کے وہ آباز پر جس کے گلہ میں نر ہو لیکن خدا کے لیے وہ عیبدار نظر مان کر گزرانتا ہے کیونکہ میں شاہ عظیم ہوں اور قوموں میں میرے نام محیب ہے رب الفاج رب الفاج فرماتا ہے کہتا ہے کہ لعنت استغ آباز پر جو خدا کے لیے اس طرح کیا دیگزرانتا ہے سو غور کیجئے گا کہ جب ہم نے خدا من کو دینا ہے تو وہ حصہ جو اچھا ہے ہم اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں ہم اپنے بی بیوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں ہم اپنے گھرانے کے لیے ہم اپنے لیے اچھا سوچتے ہیں لیکن خدا من کے لیے ہم ایسے حدیعہ گزرانتے ہیں جو ایک بچہ لینا پسند نہیں ایک بیکاری لینا پسند نہیں کرے گا خدا من کہتا ہے میں شاہ عظیم ہوں تو اس بات کے ساتھ کہ خداون کا انتہاں اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کا ہے اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کا ہے خداون اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکتے ہیں جی عزیزو تمام پروگرام دیکھنے والوں کے لیے تمام زندگیوں کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں اس چینل کے لیے اور آپ سب کے لیے آخر میں میں دعا کرنا چاہتا ہوں آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں سرکو خداون کی حضوری میں جکائیں اور جو بھی آپ کی منہ جاتے ہیں خدا کے حضور رکھیں میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں بزرگ آسمانی پہ تعلیٰ شکر و کر رب تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرا کلام جس کے وسیلہ سے بندن ٹوٹتے ہیں تیرا کلام جب بے تاثیر نہیں لڑتا پیری خداون خدا تیرا کلام جتنی جانوں نے آج سنا ہے خدا باب زندگیہ یقصہ تبدیل ہو پیری خداون خدا تیرا کلام فرماتا ہے کہ اپنے قیمتی موتی سروح کے آگے مٹ کہیں وہ انہیں پاؤں کے نیچے نہ رونتے خدا باب میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں سننے والے کان عمل کرنے والا روح انایت کرنا اس کلام کے وسیلہ سے دیکھنے والے تمام زندگیوں کو بڑی برکت دینا یہ دعا مانگتا ہوں خدا مند یسو مسیح کے نام میں خدا مند آپ کے ساتھ ہو گارڈ بلیس جیو موسیقی